ازادی کے بعد پاکستان کے پہلے جنرل الیکشن نائنٹین سیونٹی میں ہوئے جبکہ انڈیا میں ازادی کے چار سال بعد ہی الیکشن کرا دیے گئے دوستوں پاکستان کا پہلا جنرل الیکشن نائنٹین ففٹی نائن میں سکیجول تھا برٹ ڈیو ٹو کو یہ نہیں ہو سکتا نائنٹین ففٹی ایڈ میں آیا وہ ہسٹورک مومنٹ جس سے پاکستان کے آنے والے ستر سال کی ڈائریکشن سیڈ ہوئی پریزیڈنٹ جنرل میجر اسکندر مرزا نے کانسٹیشن اسیمبلی کو ڈسمیس کرا اور ایو خان کو ایزا چیف ایڈمیسٹریٹر مارشل لوگ مقرر کر دیا جنہوں نے تیرہ دن بعد ہی اسکندر مرزا کو ایکزائل کر دیا اور خود پریزیڈنٹ بن گئے نائنٹین ففٹی فور اور نائنٹین سکسٹی ٹو میں انڈائریک اور انڈیپینڈنٹ اولی الیکشن کرائے گئے اور ازادی کے گیارہ سال میں ہی سات پرائم میریسٹرز چینج ہوئے جس سے ہمیں پہ چلتا ہے how weak the system was ویسے it still is نائنٹین سیونٹی میں عوامی مسلم لیگ نے مجورٹی حاصل کری اس کے بعد کیا ہوا we all know very well نائنٹین سیونٹی کے پندرہ سال بعد پاکستان میں نون پارٹی بیس الیکشن پھر سے کرائے گئے نائنٹین ایٹی ایٹ اور نائنٹین نائنٹی سیون کے بیچ میں چار بار الیکشن کرائے گئے جس میں دو پارٹیز کے بیچ میں پاور سٹرگل چلتا رہا دوستو 2008 سے اب تک پاکستان میں ہر پانچ سال بعد الیکشنز ریگولرلی ہو رہے ہیں بٹ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی پرائم میریسٹر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا 2024 پاکستان میں الیکشن کا سال ہے یہ ہمارا ایزا سیٹیزن رائیڈ بھی ہے اور ہماری اسپانسیبلیٹی بھی ہے کہ ہم ووٹ دینے باہر نکلے اور اس ڈیموکریٹک سسٹم کو چلنے میں ہیلپ کریں